دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو مہان کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو چننے کے خلاف فائنل کا ٹکٹ پکا کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا نے کیا اپنی ٹیم کا اعلان جیہاں دوستو چننے کو اس کے گھر میں ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے گجرات کی ٹیم تیار ہے اس دوران گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس دوران انہوں نے سب سے مہتوپن مقابلے میں اپنی ٹیم کے اندر دو ایسے بدلاؤ کیے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے ساتھ ساتھ چننے کی ٹیم کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو آخر کار گجرات کے گپتان ہاردک پانڈیا نے چننے کے خلاف ہونے والے مقابلے کے لیے اپنی ٹیم میں کن دو خونکار کلاریوں کی انٹری کر آئی ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھے میں گجرات کے پوری پلینگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آردک پانڈیا اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کون خطرناک بلے باز اور کپتان ہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل کے فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے پہلا مقابلہ گجرات اور شننے کے بیچ کوالیفائر ون کے روپ میں کھیلا جانے والا ہے جو دیس مئی کو چننے کے گھریلو میدان پر کھیلا جائے گا ایسے میں اس مہا مقابلے کے لیے دونوں ٹیم میں تیار ہو چکی ہیں لیکن اسے بیچے فائنل میں اپنے جگہ پکی کرنے کے لیے دونوں ٹیموں نے اپنی کمزوری کو مضبوطی میں دبدل کیا اس دوران کپتان ہاردک پانڈیا نے سب سے بڑا مہا مقابلے کے لیے اپنے ٹیم میں دو بڑے بدلاؤ کر پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے جس میں کپتان ہاردک پانڈیا نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے شبمنگل اور ردھمان سہا کی سلامی جوڑی کو شامل کیا ہے جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کی جوڑی لگاتار بہتر بلے بازی کر رہی ہے جہاں پر شبمنگل ٹیم کو سنبھال رہے ہیں تو وہیں ردھمان سہا ویس پھوٹک بلے بازی کر پاور پلے میں تہل کا مچھا رہے ہیں اور ایسے میں سلامی جوڑی میں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کے لیے وجہ شنکر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جو اپنے خطرناک فارم میں ہیں اور ایسے میں ان کو بھی باہر نہیں کیا جائے گا تو وہیں مدھکرم میں خود کپتان ہاردک پانڈیا کھیلیں گے جو اس تھتی کے انسار ٹیم کو سنبھالیں گے اور سمیں آنے پر ویسپوٹک بلے بازی بھی کریں گے تو وہیں پانچ میں نمبر پر بلے بازی کے لیے ہاردک پانڈیا نے دیویڈ میلر کو رکھا ہے جو انتیم سمیں میں ویسپوٹک بلے بازی کر ٹیم کو جیت دلانے کا کام کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اسی انداز میں راحل تیوتیا بھی کھیلتے دکھائی دیں گے اور ٹیم کو ایک اچھی مضبوطی پردان کریں گے تو وہیں آل راؤنڈر کے لیوپ میں راشد خان ہمیں دکھائی دینے والے ہیں جو اپنی خاطرناک گلے بازی کے ساتھ زبردست بلے بازی سے ٹیم کو مضبوطی بھی پردان کر سکتے ہیں اور ایسے میں ان کو بھی ٹیم سے باہر نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ ان کا ساتھ دینے کے لیے فرقی گلے باز نور احمد کھیلیں گے جو اپنی فرقی سے ویروہی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں گیندباز کے طور پر محمد شامی روہد شرما اور جوسف گیندبازی کی کمان سنبھالتے ہوئے دیکھائی دینے والے ہیں اور ایسے میں گیندبازوں میں بھی کوئی خاص بدلاؤں دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے لیکن اس کے علاوہ ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں گیندباز کے طور پر یاش دیال کی انٹری ہو سکتی ہے جو اپنی خطرناک گیندبازی سے چرنئی کو پریشان کر سکتے ہیں اور ایسے میں انہی کھلاڑیوں کے ساتھ گجرات کی ٹیم چرنئی کو ہرا کر فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے میدان پر اترے گی اور چرنئی کو ہرا بھی سکتی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے آردیک پانڈیا کی سینہ چرنئی کی ٹیم کو کوالیفائر ون میں ہرا پائے گی یا نہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں